آئیے میں معتمد استقبالیہ محمد حمجد اللہ خان مقالد صاحب سے گزارش کروں گا خطشن فلائن اور مہمانوں کا اور محضبان مخرگین کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ سے مخاطب ہوں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نگرانی دلسہ مجید اللہ خان فرد صاحب صدر مجلد بچاو تحریک سٹیٹ پہ تشریف فرما بیرون مہمان مخرید مقامی شورابتہ بیرون شوریہ شاعر اکران آج کا جلسہ اٹھاویسوہ جشن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جا رہا ہے اللہ نے اللہ نے مجھے اس بات کا عزاز دیا کہ تقریباً بیس جلسوں میں بحیثیت متمد استقبالیا خدمت کرنے کا اس جلسے کو ارینج کرنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار بندے کو یہ موقع واقعی میں خوش خسمت ہوں اللہ نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جشن کو سوارنے کا سجانے کا اور اس کو مخاطب کرنے کا بھی موقع دیا سب سے پہلے تو بڑا دکھ بھرا دل لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں دکھ بھری دل رو رہا ہے آپ کے سامنے جب مخاطب ہو رہا ہوں ایک کیسا ہندوستان ایک کیسا لمحہ میں آپ کے سامنے مخاطب کر رہا ہوں کہ منجل اس بچہ و تحریک کے جو بانی ہیں غازی ملت الہات محمد عوان اللہ خان یقینا ان کی روحانی آج رو رہی ہوگی منجل اس بچہ و تحریک کی بنیاد ہی اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ منجل اس بچہ و تحریک کا قیام عمل میں نہیں آتا اگر خیادت سودے بازی نہیں کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ منجل اس بچہ و تحریک کا قیام عمل میں نہیں آتا ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربضیت منجل اس بچہ و تحریک خائم ہوئی ہندوستان میں بڑے افسوس کے ساتھ جو بابری مسجد کا فیصلہ آیا ہے یقینا ہندوستانی ہونے کے ناتے ایک مسلمان ہونے کے ناتے میں اگر یہ بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہے اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہے غور کریے میں جو جملے کو کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے مسلمان ہوں اس کے بعد میں ہندوستان نہیں اگر میں پہلے مسلمان ہوں تو یہ میرا اولین فریضہ ہوتا ہے کہ میں شریعت کی پابندی کروں میں شریعت کی حفاظت کروں کوئی فیصلہ ہندوستان کی کوئی عدالت کا فیصلہ مجھے شریعت پہ چلنے سے نہ روک سکتا ہے نہ روکیں گا ہندہ بھی میں سمجھتا ہوں نہ کوئی مسلمان کو کوئی ہندوستان کا کوئی عدالت کا فیصلہ نہیں روک سکتا اب تم کتنے فیصلے دیتے دیلو کتنے مساجد توڑتے تم کتنے مساجد لیتے لیلو فیصلوں کے ذریعے لیکن بحیثیت مسلمان لیکن بحیثیت کلمہ گو بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آج ہم مظلوم ہیں یہاں پر ہم اتجاج کرنے پر پابندی بیان دینے پر پابندی اگر تم کسی برے کو نہیں روک سکتے تو نظر سے اسے برا مانو اگر تم اپنی نظر سے نہیں بول سکتے تو زبان سے برا مانو ہاتھ سے اگر کسی برائی کو ہوتے دیکھ نہیں روک سکتے تو بحیثیت مسلمان میں نے اس عدالت کے فیصلے کو برا مانا دل سے چھار سو سال جہاں پر مسلمانوں نے نماز پڑھی کیا بولیے ایسے ہی بھول جاؤ میں اس بابری مسجد کو ارے کچھ دن کا عرصہ ہے تمہارا کچھ دن کا عرصہ ہے تاریخ رہی ہندوستان میں کہ مسلمانوں نے پانچ سو سال حکومتیں کی میں اس اس ریاست سے ہوں کس ریاست سے نظام دکھن کی ریاست سے ہوں میر اسمان علی پاشا نے ہندو یونیورسٹی بنانے کے لیے پچاس سو کوڑ پہ دیے اور زمین دی ہماری تاریخ رہی چند دن کا عرصہ میرا پانچ سال کا تو تم فیصلے دلانے لگ گئے عدالتوں سے فیصلے دلانے لگ گئے اب بتلاو وہ ہندوستان کی عدالت جس کو ساری دنیا میں مانا جاتا تھا آج ساری دنیا میں اس عدالت کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے ایک اپنے مفاد کے لیے ایک اپنے جھوٹے مفاد کے لیے سارے ہندوستان کے ہندووں کے ساتھ بھی نائنصافی کی گئی سارے ہندووں کے ساتھ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں کوئی سیکولر ذہن رکھنے والوں کے ساتھ نہیں اگر اس مقام پر رام کی پیدا پیداش نہیں ہوئی ہے اگر یہ حکومت عدالت سے اس بات کو منوانی کی کوشش کر رہی ہے تو سارے ہندوستان کے ہندووں کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے میں یہ بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کئی ہندو دوستوں نے کئی ہندو جلوں نے اس بات کا اعلان کیا سابقہ ریٹائنٹ چیز جسٹیس نے اس بات کا اعلان کیا کہ میں شک کر رہا ہوں کہ یہ کیسی عدالت آئی یہ کیسا ہندوستان یہ کیسا جد یقیناً مجھے رائٹ ہے میں بول سکتا ہوں میں بول سکتا ہوں یہ وہی امجد اللہ خان ہے جب اتر پردیش کے عدالت کا فیصلہ ہستہ کی بنیاد پر آئے تو ہندوستان میں کسی نے ہمت نہیں کی کہ کوئی جج کا پتلا جلائے یہ منجلز بچاؤ تہری یہ وہی اس کا کارکون یہ وہی غازی ملت الہاں محمد امان اللہ خان کا بیٹا یہ وہی آقا مجھے اللہ خان نے اس بات کا اعلان کیا کہ آستہ کی بنیاد پر تم فیصلہ دے سکتے تو ہم تم کو ننگا کرنے کا حق رکھتے ہیں کاش اگر کاش اگر میں سمجھتا ہوں کاش اگر میں سمجھتا ہوں کہ محترم میں اس جلسے سے نام تو نہیں لینا چاہتا لیکن دل بہت رو رہا ہے ساری زندگی کانگریس کا دودھ پی پی کر بچہ بڑا ہوا ساری زندگی امہ کے گود میں پلوں میں آنسو پوچ پوچ کے بچہ بڑا ہوا ارے بابری مسجد کی شہادت کے لیے کانگریس ذمہ دار یہ وہی راجیو گانی جس نے تالے کھولے ارے یہ وہی کانگریس کا پی وی نرچی ماراؤں جس نے بابری مسجد کو شہید کیا میں نے کل بھی یہ کہا میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں مرد دم تک کا انگریس کو میں ذمہ دار قرار دوں گا مورتیاں بٹھانے کے لیے تالے کھولنے کے لیے شہادت کے لیے لیکن تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم جو ہے بادلوں کی طرح اپنے رویے کو بدلتے میں کل بھی وہی کہا آج بھی وہی کہہ رہا ہوں آئندہ بھی وہی کہوں گا اقتدار آتا ہے انسان کی زندگی میں جاتا ہے اور بڑی حیرت ہوئی مجھے اچانک دار السلام کے جلسے سے اتحاد کی اپیل ہو رہی ہے ارے یہ وہی تھے حافظ پیر شبیر احمد جو جمعیت العلماء کے صدر تھے جمعیت العلماء میں درار دال کر مفتی صحاب کو تیار کر کے ایک نئی جماعت بنانے والے کا نام حاج بول رہا ہی مفتی صاحب شبیر صاحب کو میں نے فون کیا آپ آ جاؤ آپ آگئے کیا حیدر آباد کے مسلمانوں کا حافظہ اتنا کمزور ہے بتلائیے آپ ارے تعمیر ملت کو کس نے کمزور کیا حیدر آباد میں آپ کے اببہ حضور نے کمزور کیا تعمیر ملت اگر آج زندہ رہتی تو میں سمجھتا ہوں حاج بتلائیے ہندوستان میں ہر جگہ اتجاز ہوتا ہے طلاق سلاسہ کے مسئلے پر ہر جگہ سارے ہندوستان میں اتجاز ہوتا ہے اگر اتجاز نہیں ہوتا ہے تو صریف اور صریف حیدر آباد میں اتجاز نہیں ہوتا ریزرویشن کے مسئلے پر اتجاز نہیں آپ کے طلاق سلاسہ کے مسئلے پر اتجاز نہیں آپ کے کوئی ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی ہو اتجاز نہیں یقیناً محترم آپ کو حق ہے بابری مسجد کی شہارت پر غم منانے کا پریس کانفرنس کرنے کا اتجاز کرنے کا لیکن آپ کے موں کو ساتھ جو سون گیا جب مسجد ایک خانہ مسجد کو شہید کر دیا گیا آج میں اس جلسے سے ان کے تمام حقواریوں سے سوال کرنا ہوں کہ ایک منان مسجد کو شہید کر دیا گیا علی بابا چالیس چور کی جوڑی کہا تھی میرے بھائی بکلاو یہ وہ پورے علماء مشاہدین کہا پر تھے دل سے عزت کرتا ہوں سب کی لیکن جتنے کیسی آر کی تائید میں الیکشن میں گئے تھے یہ سارے اللہ کے دربار میں جب اللہ کے دربار میں روز خیامت میں رہوں گا اور یہ لوگ رہیں گے میں پکار کر کہوں گا اے اللہ جب مسجد کو شہید کر دیا گیا میں نے اتجاز کیا یہ علی بابا چالیس چور کی جوڑی کیسی آر کے درد سے نہ کوئی حیدر آباد کا عالم بیان تک نہیں دیا میرے بھائی اے تم کو کیا حق ہے بابری مسجد پر اتجاز کرنے کا بتلاو یہ کھانا مسجد کو شہید کر دیا گیا مسجد عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا آلیر میں مسلمانوں کو انکاؤنٹر میں مار دیا گیا کشن باغ میں مسلمانوں کو چار مسلمانوں کو گولی مار دی گئی اور آپ کے آرمی گریسون میں مصطفیٰ کو زندہ جلا دیا گیا میرے بھائی حیدر آباد میں کوئی آواز نہیں لیکن بھوپارے میں انکاؤنٹر ہوتا ہے تو آواز اکتی ہے ہمارے قیادت کی بڑا جذبے کے ساتھ بڑے دکھ کے ساتھ آج میں آپ سے مخاطب کر رہا ہوں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ بھی نہیں گیا یہ ایاری یہ مکاری چھوڑو اور جس طریقے سے آپ اگر سچے ڈل سے اتحاد چاہتے ہیں اور بابری مسجد کے جیسا کوئی اور مسجد کو شہادت سے بچانا چاہتے ہیں یقیناً اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ ہندوستان کا پایا تک بھی لی ہے لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کا پایا تک حیدر آباد ہے حیدر آباد میں اگر خیادت یہ نامردوں کی خیادت کو بدلو اور مجاہدہ خیادت کو لاؤ تو پھر کبھی ایک کھانا مسجد شہید نہیں ہوگی ائرپورٹ میں کوئی مسجد عمر فاروق شہید نہیں ہوگی اور نہ کوئی آلیر میں انکاؤنٹر ہوگا ایلیکشنز آتے ہیں میرے بھائی ایلیکشنز جاتے ہیں لوگ چند پیسوں کی خاتیر ارے یہاں تو ایلیکشن کہاں ہوتا میرے بھائی کہاں ہوتا بتلاو پرسن پولیس کمیشنر ایک میٹنگ لیے تھے میں نے ان سے سوال کیا کہ بابری مسجد ارے کئیسی اپیل ہو رہی تھی چھے مہینے سے لگ گئے دھوے پورے پھکار دے جیسا راک میں سہیری والے نکلتے سہیری کرو اٹھو سہیری کرو اٹھو یہ پورے ڈھوے نکل گئے ہندوستان میں یہ ہجڑوں کی فوج نکل گئی اپیل کر رہی فیصلہ کچھ بھی آنے تو ہمیں اتجاز نہیں کریں گے کل تمہارے گھر میں گھس کے آرے سس والے تمہاری بیٹس کو اٹھا کر لے جائیں گے تمہیں اتجاز مت کرو کل تمہارے گھر میں گھس کے تمہاری اہلیاں کو اٹھا کر لے جائیں گے تمہیں اتجاز مت کرو ہرے کئیسے نکل گئے تھے بڑی حیرت ہوئی حدیث کے صدر صاحب میٹنگ میں جا رہی اپیل کر رہی چھے مہینے سے اپیل مجھے شک آ رہا تھا کہ یہ پورے ڈھووں کی فوج نکل گئی آخر کیوں اپیل کر رہی ہے تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ فیصلہ جو ہے عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے اور ایک بات عدالت کا فیصلہ آیا میرے بھائی غور کریے میں کوئی پوائنٹ بول رہا ہوں تو جلسے ملاد النبی ہے میں ملاد النبی کے جلسے کے سٹیج سے بول رہا ہوں اگر میں یہ بات غلط بول رہا ہوں تو آنکھ کو حق ہے کہ مجھے آ کر گرے بان پکڑ کر پوچھے فیصلہ آیا دس بچ کے چالیس منٹ یا پیتالیس منٹ کو اور گیانہ بجے آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ کے وکیل زفریہ جلانی کی پریس کانفرنس چڑھو ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ فیصلے میں ایک ہزار پیچ کا فیصلہ جب آیا عدالت کا فیصلہ ملے جب تک تین بجتے تین بجنے کے بعد میں پانچ بجے بیٹ کے ہکلا بانچیت کرتے فیصلے سے نکلتے ہی انہوں پریس کانفرنس کر رہی اور کس کے گھر میں ہو رہی پریس کانفرنس ہو رہی اساد الدین اویسی کے دلی کے سرکاری سرکاری گھر میں پریس کانفرنس ہو رہی ہے بڑے افسوس کی بات ہے یہ آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ یہ نہ جانے اگر یہ لوگ مرلی منوہر جوشی مجیداللہ خان فرق نے جو پریس کانفرنس میں پوائنٹ رکھی تھی اپنی تقریر میں وہ سنائیں گے پورا کیونکہ ہندوستان میں آج کوئی نہیں بول رہا ہے بتلاو کوئی تنظیم ایک تنظیم بتلاو جو کھل کر سپریم کورٹ کے فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے انسان ہے سپریم کورٹ کا جد ہے وہ بھی انسان ہے غلطی ہو سکتی دباؤ آ سکتا کل لیا جا جائے گا ریویو پیٹیشن دلے گا وہ کہے گا کہ سابقہ جج نے دباؤ میں فیصلہ دیا تاریخ بنے گی یہ میرا یقین ہے اور مجیداللہ خان فرق نے کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں ہم کو آواز اٹھانا چاہیے یقیناً جب تک بی جے پی سرکار ہے یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بابری مسجد کا فیصلہ کیا آنے والے جب تک یہاں پر حکومت رہے گی کوئی فیصلے سے ہم کو انصاف کی امید نہیں ہے چار دو تین دن کے بعد میں ایک اور ایک فیصلہ آنے والا ہے سپریم کورٹ کا دیکھتے ہیں سابر ملی کا فیصلہ آنے والا ہے خواتین کے حق کی بہت بات کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تم سابر ملائی میں تم خواتین کو جانے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں سپریم کورٹ کے جج کو ہم نظر رکھیں گے اس دن کے فیصلہ کیا آئے گا ایسا جنبازی کا فیصلہ میرے بھائی ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی جج کو فیصلہ سنانے کی اجازت بھی نہیں رہتی کانسٹیٹیوشن میں کیونکہ تین مہینے پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے ان کو فیصلے کی اجازت نہیں رہتی لیکن یہ کیسا فیصلہ ہے آپ کمیشنر آپ پولیس اجلاس بلائے تھے مجھ سے پوچھے کہ آپ تجاویز پیش کرو تو میں نے ان سے پہلا سوال کیا کہ آپ اجازت کو کیوں روک رہے ہیں فریڈم آف سپیچ کو کیوں روک رہے ہیں ہندوستان میں ہر جگہ اجازت ہو رہا ہے صرف پرمیشن نہیں ہے تو ہیدر آباد میں نہیں ہے ہیدر آباد میں کوئی اجازت نہیں کر سکتے کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے بچارے تحریک مسلم شبان والے طلاق سلاسہ کے مسئلے پر جلسہ رکھنا چاہتے تھے لاکھوں اوپے لگا کر مقرروں کو بلائے لیکن ان کو پرمیشن کی اجازت نہیں ڈی جیس والے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش آج ان کو گرفتار کر دیئے بچاروں کو یہ کیسا خانون چر رہا ہے ہیدر آباد میں مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہونے والا ہے اس ہندوستان کا بہت مقتصر سے آپ سے گفتمو کرتے ہوئے میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے مہمانے قصوصی سرفراز احمد مزبائی صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے پروفیسر حفیظ الرحمن صاحب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے بعد وہ آپ سے مقاطق ہوں گے بہت بہترین مقریر ہے ہر سال آتے ہیں ہماری دعوت پر وہی آتے ہیں جنہیں سرکار بناتے ہیں میں محترم مولانا حسیب الحسن صدقی صاحب کا جو میری ہمیشہ سے اس جلسے کے اوپا ہمارے ساتھ سرپدستی کرتے ہیں میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں ڈاکٹر شوکت علی صاحب مجھے معلوم ہے آپ ہمارے شٹیت پر آتے ہیں کتنے بندہوں کو توڑ کر آپ آتے ہیں یہاں پر مجھے معلوم ہے میں قاس طور پر قاری عمان اللہ صاحب کا بھی شکریہ آدھا کروں گا ان چند بڑے دودھ بھائی آپ سے رقصت ہوتا ہوں واقعی میرا دل رو رہا ہے جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے بہت میرا دل رو رہا ہے اس دن رات بھر اس دن سے کوئی رات عمجد اللہ خان نہیں سو سکا عمجد اللہ خان مجبور ہے میرے بھائی عمجد اللہ خان کے ہاتھ اپنے میں ہے اگر میں مئنبر آپ پارلیمنٹ رہتا خدا کی خسم اس سپریم کورٹ کے عدالت کے سامنے اتجاج کر کے میں بتلاتا کہ حیدرباد کا یمپی کیسا ہونا چاہیے میں اگر ملنے ہوتا تو بتلاتا کہ عدالتوں کے فیصلے ہم کو ڈرانے اور گھبرانے والے نہیں مستقل مزاز رہیے انشاءاللہ عزیز تحریک آنے والے دنوں میں کوئی رائے عمل ضرور دے گی اس تحریک اور بابری مسجد کو ہم بھولنے والے نہیں تم سو مندر بنا لو اس کے اوپر لیکن ہمارے دل سے میرے دل سے یا تحریک کے ادنا کارکون کے دل سے بابری مسجد تو اس دل سے نہیں ہٹا سکیں گے چاہے کوئی فیصلہ لالو